اچھا آپ یہ بتائیں میرے پیارے نبیل گبول صاحب کہ ابھی تو آپ اور تارک فضل چودری صاحب مجھے ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مزید کتنا عرصہ ساتھ چلے گی اس کا کوئی بروسہ نہیں کوئی بروسہ نہیں ہے میں حقوب داتا ہوں نہیں ابھی بھی نہیں چل رہی ہم پانچ سال ان کو اپنے سے علاق نہیں ہونے دیں گے اچھا بلکل ابھی دیکھیں ابھی ہماری میں صرف ایک بات بتاہتا آپ نے اتعارف کرائے یہ سٹینڈنگ کمیٹیز کی تقسیم تھی نا یہ پروپورشنیٹلی بانٹی جاتی ہیں اور قومی سیمجی سیکریٹیریٹ شیئر نکالتا ہے پاسا پیپلز پارٹی کے شیئر میں سات چیئرمنٹ شپ آ رہی تھی سٹینڈنگ کمیٹی کی انہوں نے کہا جی چونکہ ہم منسٹریوں میں نہیں ہیں ہمیں پانچ فالتو چاہیے ہمیں پانچ فالتو لیں ہمیں انہیں علاقہ ہونے دیتے ہیں ہم نے کہا فالتو دی اور مانگتے اور دے 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 میرا بھائی میں ابھی کہتا ہوں اور مانگے اور دیں گے مانگ بھائی مانگے تانگے کی حکومت وہی بات ہو جائے گی ہماری کاٹ کے بات یہ ہے یہ کتنا پیار سے ہمیں چلاتے ہیں یہی میں قرص کر رہا ہوں اگر یہ ہمیں پیار سے چلائیں گے ہم ان کے ساتھ چلیں گے اگر یہ ہمیں صرف نہیں چلائیں گے یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں حکومت اس وقت دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاؤں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا یہ چھوٹا مسئلہ وہ کیا ہے کہ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا بجلی بیس بیس گھنٹہ نہیں ہے کل میرے ایک ہلکے کا ازغیر بلو جو ہے وہ غریب تین مہینے کی اس کو لوک اپ کر دیا گیا اسی بجلی کے اوپر وہ مر گیا جیل میں مر گیا سنیں نا وہ بیچارہ مر گیا جیل کے اندر اور اس کی لاش بار آئی حکومت آپ کریں نا نیپرا کی طرف سے ہمارے ڈیمانڈز ہیں ہم کوئی خوش نہیں ہے ان کے ساتھ اتنا اتنا خوش نہیں ہے ہمارے بہت سارے ایشیوز ہیں جو ان کو ان کو میں نے تین دفعہ کالنگ چیز ہے لیکن ہمارا وہ حق بھی بنتا ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے حق آپ کا ساتھ بنتا تھا دیکھیں یہ ان کی جو پی ٹی آئی ہے ایس آئی سی والے ان کو بھی تو ملی ہے نا بات یہ نہیں آمد میر صاحب بات یہ ہے کہ جو ایشیوز ہیں عوام کی اس کے اوپر بھی توجہ دیں اگر بیس بیس گھنٹا جو ہے لیاری میں یا کراچی میں لائٹ نہیں ہے اسی طرح پورے سندھ میں نہیں ہے لیکن آپ کے ہلکے میں ضرور ہوگا آپ کے لاہور میں ضرور ہوگا آج کے الیکٹرک آئی تھی اب آپ کے الیکٹرک کو اگر لغام نہیں دے سکتے ہیں جو ہماری پاور سینڈنگ کمیٹی ہے اس کی آج میٹنگ ہوئی تھی اور اگلی میٹنگ پہلی تاریخ کو ہے ہم دوبارہ انہیں بلائیں گے ہم آپ کو دعوت دیں گے میں میر صاحب کو پروگرم میں کہا رہا ہوں اور بتائیں اور وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے کیونکہ سنڈنگ کمیٹی دیکھیں اس پارٹ آف دی پارلیمنٹ میں آپ کو ایک بار بتاؤ سب سے زیادہ اس کے اوپر شور ہم مچا رہے ہیں ہماری پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے کالنگ اٹینشن نوٹس میں نے دو دفعہ اٹھائی ہے بہت بڑا معافی ہے جو کہ میں اس کو اپریشٹ کر رہا ہوں میں اس کو کوئی پن پوائنٹ نہیں کر رہا اسی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہمارے فاتہ کے ایک آنربل میمبر جن کے پی ٹی آئی سے تعلق ہے انہوں نے اتجاج کیا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہے اس میں جو بریفنگ دی گئی سٹینڈنگ کمیٹی کو اس میں ہی کہا گیا کہ پینسٹھ ارب رپے کی سبسیڈی یعنی سبسیڈی کا مطلب یہ ہے کہ مفت بجلی وہ فاتہ کو دی جا رہی ہے غالباً سال میں ہے میرا خیال ہے سال میں ہی ہوگی مہینے میں تو نہیں ہو سکتی سال میں ہی ہوگی کہ وہ مفت دے رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی میٹر سسٹم ہے ہی نہیں میں یہ نہیں کہ میں کوئی اس کی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں لیکن جو چیز ان علاقوں میں جہاں پہ مشکلات ہیں اور شکایتیں آ رہی ہیں جیسے آپ بھی بتا رہے ہیں وہاں پہ جو اچھا کام گورنمنٹ کر رہی ہے کہ پینتیس ارب روپے کی فری بجلی بغیر میٹر کے اور ساڑھے چار لاکھ سارفین ہیں جن کو مل رہی ہے میرا سوال سن لینا خوصہ صاحب سوال میرا یہ ہے یہ جس طرح کہ نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنا عرصہ ساتھ چلتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے فرض کریں کہ یہ نہیں چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بھی تو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو وہ مجبوری میں نہیں ان کی طرف گئے ابھی تو ایسا ہی ہے مجبوری وہ تو خود ان کا اپنا مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں یہ باتیں جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مجبوری سے ہمیں تھوپی گئی ہے ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون والے کان میں کہتے ہیں پبلکلی نہیں کہتے ہیں کان میں کہتے ہیں پبلکلی نہیں وہاں صدر پاکستان گئے ہوئے ہیں لاہور میں گئے ہوئے ہیں نہ ان کو چیف منسٹر لینے آتا ہے نہ ان کو جو ہے کوئی اور گورنمنٹ پروٹیکل ملتا ہے اور وہاں جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ آئی پی پی پر ڈالنے کی کوشش وہ جو آج میں پڑھ رہا تھا سن رہا تھا کہ جی آئی پی پی کے کانٹریکٹس ختم ہو رہے ہیں لگاری صاحب فرما رہے تھے تو وہ ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی پی پی کا یعنی کنزیوم ہو یا نہ ہو آپ نے ڈالرز میں ہمیں پیسے دینے اور یہ تباہی ساری بجلی کے بلوں کی جو گئی ہے اسکلیٹ ہوئی ہے آسمانوں پر چلی گئی ہے یہ پیپلز پارٹی کر کے گئی ہے آئی پی پی کی شکل میں اور وہ یہی میں سن رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کی تو درانے اچھا ایک سوال پوچھ لوں آپ نے جو بات کی ہے یہ ایک شکوا ہے کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں چیف نسر صاحبہ ان کو ویلکم نہیں کرتی ملتی نہیں ہے اس کی کیا وجہ نہیں میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا میرے بہت قابل اعترام ہے خوست صاحب یہ ہو نہیں سکتا اس وقت بھی کبھی نہیں دیا آپ کا جاتا شہباز شریف کبھی نہیں گیا تھا لینے کیا ہم نے تو پنجاب کے گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی ہوئی ہے اور گورنرشپ جو دی ہے وہ ایڈ ہوتا ہے چیف ایکزیکٹیف جو ہے وہ کیسے نہیں انہیں ریسیو کرے گی وہ ایسے زیادی طور پر بہت اعترام کرتے ہیں وہ تو زرداری صاحب کے سمارٹ دیکھیں ہیں ان کا انہوں نے ساری کانسٹیٹوشنل پوسٹس لے لی نہ یہ پریزیڈنٹ کو ہٹا سکتے ہیں نہ یہ گورنرز کو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ ان کو بھی صدر ہٹا سکتا ہے تو یہ تو نہ سپیکر کو اور ان کو ہٹا سکتے ہیں چیئیمنٹ کو ہٹا سکتے ہیں زرداری صاحب نے لاہور میں یہ بھی کہا ہے کہ اب مجھے حکومت بنانی بھی آتی ہے اور پھر گرانی بھی آتی ہے تو میرا خیال ہے اسی پہ بات ختم کرتے ہیں اللہ کرے حکومتیں گرانے کا سلسلہ پاکستان میں ختم ہو جائے پاکستان کو اس وقت پولٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے لیکن نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تارک فضل چودری صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو جانے نہیں دیں گے چلیں دیکھتے ہیں کون کس کو نہیں جانے دیتا